اسلام علیکم اس سیشن میں ہم فنکشن کو ڈسکس کریں گے فنکشن is basically a block of code that is used to perform a specific task آپ نے اپنے پروگرام میں جب بھی کوئی specific task perform کرنا ہو اور اس task کو repeatedly execute کرانا ہو تو آپ فنکشنز use کر سکتے ہیں فنکشنز use کرنے سے آپ کا پروگرام بہت سمپل ہو جاتا ہے آپ کے پروگرام کی reusability بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ نے اگر کوئی task perform کروانا ہے تو بجائے آپ وہ code بار بار لکھیں آپ اسے ایک بار function میں define کر دیتے ہیں and then آپ just اس function کو call کر کے وہ task perform کروا لیتے ہیں دوسرا اگر آپ نے اپنے پروگرام میں کوئی بھی modification کرنی ہو تو بجائے آپ پورے پروگرام کو check کریں اور اس میں modifications کریں آپ صرف اس block of code کو اس function کو change کریں گے modify کریں گے جس میں آپ کو changes کرنے کی ضرورت پڑے گی so functions ہمارے پروگرام کو بہت easy کر دیتے ہیں python میں ہمارے پاس دو قسم کے functions ہوتے ہیں ایک built-in function and user defined function built-in functions وہ ہیں جو کہ python میں already defined ہیں ٹھیک ہے ان کی definition already defined ہے ہم just ان functions کو call کر کے use کرتے ہیں جیسے ابھی تک ہم نے print کا function use کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے input کا function use کیا ہے type کا function use کیا ہے یہ built-in functions ہیں user defined function جو کہ user خود define کرتا ہے اور اپنے program کے according جو ہے وہ اس function کو define کر کے اسے call کر کے use کرتا ہے so آج کے session میں ہم user defined functions کو دیکھیں گے اچھا سب سے پہلے ہم function use کرنے کا syntax دیکھ لیتے ہیں okay function use کرنے کے دو steps ہیں first is definition and second is calling so function کو define کرنے کا syntax کیا ہے آپ نے def کا keyword use کرنا ہے ٹھیک ہے next آپ نے function کا name بتانا ہے and اس کے بعد آپ نے round brackets میں یہاں پہ parameters define کرنے ہوتے ہیں next colon اور اس کے بعد آپ کے function کا جو ہے وہ block start ہو جاتے body start ہو جاتی ہے جس میں آپ different statements کو execute کراتے ہیں so this is the basic syntax of functions parameters کیا ہوتے ہیں یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے name آپ نے جس طرح variable کا name کوئی بھی آپ ایک meaningful name use کرتے ہیں اور جو اس کے rules ہیں وہی function کے name پہ بھی وہی rules apply ہوتے ہیں اور def جو ہے وہ keyword ہے which means definition so یہاں پہ آپ function کی definition بتا رہے ہیں next چیز جو ہے وہ function کی ہوتی ہے calling اور calling جو ہے وہ آپ simple function کا name use کر کے اور آگے round brackets ٹھیک ہے تو اگر کوئی parameters ہوں گے آپ ان round brackets میں mention کریں گے otherwise آپ اسے empty چھوڑ دیں گے تو یہ جو ہے یہ آپ کے function کا syntax ہے یہ function کی definition ہے and this is function calling اب ہم یہاں پہ ایک simple سا function define کرتے ہیں def function کا name میں رکھتی ہوں display آگے round brackets میں کوئی parameter پاس نہیں کر رہی ہوں اس function میں میں simple print کر رہی ہوں hello world okay so now یہ میں نے function کی definition بتا دی ہے اچھا function کی جب آپ definition بتائیں گے تو وہ اس time پہ کچھ بھی perform نہیں کرے گا وہ execution اس کی نہیں ہوگی صرف یہ آپ نے function کی information بتائی ہے کہ function کا name کیا ہے اس کے parameters کیا ہیں اور functions جو ہے وہ کونسا task perform کر رہے کونسی statements execute کر رہے ہیں function کی basically execution کرانے کے لیے آپ function کو call کرتے ہیں اگر میں خالی اس کو run کرتی ہوں یہ دیکھیں ہلو ورلڈ پرنٹ کرانے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ اور میں five times print کراتی ہوں ہلو ورلڈ کی statement اگر میں function use نہیں کر رہی تو and later on مجھے ہلو ورلڈ کی جگہ جو ہے پتہ چلتا ہے کہ میں نے high world print کرانے ہیں تو مجھے ان پانچوں کی پانچ statements میں جا کے changes کرنی پڑیں گی لیکن اگر میں اپنے function جو میں نے display کا بنا لیا ہے اس کو میں یہاں پہ define کر دیا ہلو ورلڈ اب میں اس کو جتنی مرضی بار call کر لوں وہ مجھے ہلو ورلڈ screen پہ print کراتا جائے گا اور اگر میں نے اس میں changes کرنی ہوں گے میں نے تو direct اس function میں آکے اس کو hello کو high کر دوں گی تو مجھے بار بار جو ہے وہ ایک modification program میں نہیں کرنی پڑے گی so یہ ہمارا function use کرنے کا advantage ہے okay next ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا flow کیا ہے flow of execution کیا ہوتا ہے جب ہم function use کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں کچھ statements print کراتی ہوں hello everyone ٹھیک ہے next line میں میں نے function کو call کیا ہے اس کے بعد میں کچھ اور statement print کراتی ہوں how are you اچھا ابھی تک ہم نے جتنے بھی programs کیے تھے اس میں ہماری جو execution ہے وہ start سے شروع ہوتی تھی اور end تک line by line execution ہوتی تھی functions کے case میں کیا ہوتا ہے اس میں execution آپ کی اس line سے start ہوگی کیونکہ اوپر ہم نے صرف function کو define کیا ہوئے ٹھیک ہے یہاں پہ execution نہیں ہو رہی ہے program آپ کا اسی first line سے start ہوگا آپ کی output screen پہ hello everyone print ہوگا next آپ نے function call کیا تو جب function call کرتے ہیں تو basically آپ کا جو control ہے وہ function کی definition پہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو function کی definition میں آپ print کر رہے ہیں hello world تو اس line میں جہاں پہ آپ نے function call کیا ہے یہاں پہ execution ہوگی اس function کی اور hello world print ہوگا اس کے بعد control back to function calling آ جاتا ہے جہاں پہ آپ نے function call کی آتا ہے اس سے next line execute ہوتی ہے جو کہ ہے how are you ٹھیک ہے اس program کو آپ run کر کے دیکھیں یہ دیکھیں سب سے پہلے جو آپ کی print کی statement تھی hello world وہ print ہوئی ہے ٹھیک ہے next آپ نے hello world جو function call کی ہے یہاں پہ display کا ٹھیک ہے اس نے hello world print کر آیا ہے and اس کے بعد آپ کی جو last print کی statement ہے how are you وہ execute ہوئی ہے so basically یہاں پہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی جو execution ہے جب آپ function کو call کرتے ہیں تو آپ کا control جو ہے وہ function کی definition پہ چلا جاتے ہیں اور اس کی statements execute ہوتی ہیں اور statements execute ہونے کے بعد control واپس جو ہے وہ آپ کے program پہ main program میں آ جاتا ہے اور جو اس کے بعد والی lines ہوتی ہیں وہ ان کے execution ہوتی ہے تو یہ آپ کا flow of execution ہے جب آپ functions کو use کرتے ہیں next thing ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے function میں کوئی parameter pass کرانا ہو کوئی value pass کرانی ہوں ہم ایک function لیتے ہیں square کا ٹھیک ہے یہ ہمارا function کا name ہے یہاں پہ میں ایک number pass کرانا چاہ رہی ہوں سو simple میں یہاں پہ نام لکھوں گی ٹھیک ہے میں نے ایک variable define کر دیا جس میں میں نے ایک number کی value enter کرانی ہے یہاں پہ میں print کرانا چاہ رہی ہوں اس number کا square ٹھیک ہے سو بیسی کے لئے یہ میرا function کیا کر رہا ہے square اس function کا name ہے اس کا parameter میں میں ایک number pass کرانا ہوں گی اور میں اس number کا square جو ہے وہ print کرانا ہوں اب جب میں اس function کو call کروں گی تو اب یہ جو round brackets ہیں اس کے اندر مجھے اس parameter کی value pass کرانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کوئی بھی number pass کرا دوں گی اس کو run کریں آپ آپ کے پاس جو ہے 4 into 4 16 4 کا square جو ہے وہ آ گیا ہے اب اس میں ہو کیا رہا ہے جب آپ نے یہاں پہ یہاں سے آپ کا program جب start ہوگا آپ نے function کو call کیا ہے اور یہ number pass کرائے تو basically یہ number کہاں پہ چلا گیا ہے یہ number اس parameter میں چلا گیا ہے جو کہ آپ نے variable num سے define کیا ہوئے ٹھیک ہے means کہ یہ value جو ہے یہ اس num کو assign ہو گئی ہے اور اسی طرح آپ نے اسی number کو جو کہ 4 ہے اس کو آپ اس میں multiply کرا کے اس کا square لے کے print کرا دیا ہے parameters آپ ایک سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہی پہ comma ڈال کے دوسرا parameter لکھوں گی جو کہ ہے num1 ٹھیک ہے ایک num ہے and ایک num1 ہے تو اب call کرتے وقت بھی مجھے دو values pass کرانی پڑیں گی تو میں comma لکھ کے کوئی اور value بھی لکھ دیتی اب اس case میں کیا اور ہے 4 جو first value ہے وہ اس والے variable کو assign ہو جائے گی اور یہ جو 5 value ہے وہ اس num1 کو assign ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب اوپر ہم نے جو ہے وہ first کا square لیا ہے اور یہاں پہ ہم اب num1 کا بھی square لے لیں گے تو یہ دیکھیں اوپر مجھے 4 کا square مل گیا and then 5 کا square مل گیا اس میں دیکھیں میں نے function میں ایک سے زیادہ statements لکھی ہیں اور ساری جو statements ہیں وہ indent ہیں means کے space کے ساتھ ہیں تو وہ ہمیں define کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ function کی body ہے اچھو next چیز یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو direct values نہیں پتا for example آپ user سے value لے رہے ہیں تو option میں variables کی value بھی functions میں pass کرا سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ ایک variable لے رہی ہوں 2 and num1 is equal to 6 ٹھیک ہے اب جب میں function call کروں گی square اب میں یہاں پہ ان دونوں variables کا name لکھ رہی ہوں num1 ٹھیک ہے تو ان کی جو basically values ہیں 2 and 6 وہ والی values آپ یہاں سے pass کرا رہے ہیں num کی 2 value اس نام کو assign ہو رہی ہے اور num1 کی یہ جو value ہے یہ اس نام پہ جا رہی ہے اب اگر آپ اس کو run کریں تو 2 اور 6 کا آپ کو square مل گیا سو یہاں پہ آپ direct constant values بھی pass کرا سکتے ہیں یا پھر variable کی values بھی pass کرا سکتے ہیں using variable name اچھا اس میں ایک اور چیزیں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے for example name same رکھ ہے variables کا ٹھیک ہے لیکن یہ والے variables یہ والے جو variables ہیں یہ اس function کے local variables ہیں local variables کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جن کو آپ صرف اسی function میں access کر سکتے ہیں جس میں آپ نے ان کو define کیا ہوتا ہے یہاں پہ for example جیسے یہاں پہ یہ جو دو variables ہیں یہ آپ کے local variables ہیں آپ اسے صرف ان function کے اندر ہی use کر سکتے ہیں اگر میں جو ہے یہاں پہ print کرانا چاہوں نام کو ٹھیک ہے یہ نام میں نے یہاں پہ print کی statement کے ساتھ لکھا ہے اب چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں مجھے error آگئے name num is not defined کیوں یہ error کیوں آئے ہے کیوں کہ یہ والا جو نام ہے یہ اس function کا local variable ہے اور وہ آپ صرف اسی function کی body کے اندر use کر سکتے ہیں اس function کی body سے باہر آپ کے program کو نہیں پتا کے نام کونسا variable ہے تو یہ آپ کا local variable ہے اسی طرح آپ کے پاس global variables ہوتے ہیں global variables آپ جو ہے وہ function کی body سے باہر define کرتے ہیں جیسے اگر میں یہاں پہ کوئی define کرتے ہوں for example میں ایک value کا variable لے لیتے ہوں اس میں 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 نے six assign کیا ٹھیک ہے تو یہ میرا global variable ہے اس کو میں کسی بھی function کے اندر اور اپنے main program میں بھی use کر سکتے ہوں جیسے ہم example دیکھ لیتے ہیں اگر میں اس کو یہاں پہ print کراؤں print value ٹھیک ہے میں نے ایک function کے اندر print کرا دیا اور ایک میں یہاں پہ بھی value کو print کراتی ہوں value ٹھیک ہے اب ہم اس کو run کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں value اب میری six جو ہے وہ print ہو رہی ہے اور اگر میں اسی طرح اس function کو بھی call کروں square ٹھیک ہے آپ کوئی numbers بھی pass کرا دیتے ہیں two and three دو parameters pass کرا رہے ہیں ہم اب میں اگر اس کو run کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے یہ والی value print ہوئی ہے ٹھیک ہے جو کہ six ہے then آپ نے جو function call کیا ہے تو پہلے two کا square print ہو گیا ہے four then three کا square print ہو گیا nine اور اس کے بعد وہ جو global variable تھا value اس کی value بھی print ہو گئی ہے so یہاں پہ basically ہم global variable کو کہیں پہ بھی access کر سکتے ہیں but local variables کو آپ صرف اسی function میں use کر سکتے ہیں جس میں آپ نے ان کو define کیا ہوتا ہے ہم ایک example کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس program given ہے write a program that pass a character and a number and to a function the function should print that character and times اچھا یہاں پہ ہم نے function میں parameter pass کرانا ہے ایک number and ایک character ٹھیک ہے ہمیں question سے سمجھا رہی ہے اور اس function نے اس character کو اتنے number of times print کرانا ہے اکے سو سب سے پہلے ہم function define کریں اگر ٹھیک ہے یہاں پہ ہم function کا جو name ہے وہ display ہی رکھ لیتے ہیں اب اس کے parameters define کرنے ہیں parameters میں ہمیں پتا ہے سب سے پہلے ہم نے کوئی character لینا ہے تو یہاں پہ میں ایک simple character کے name سے variable لے رہی ہوں comma next میں نے ایک number لینا ہے تو میں num کے name سے ایک number لے رہی ہوں یہ کر کیا رہا ہے function اس character کو اتنے times print کرانا ہے تو ہم اس کے لیے loop use کریں گے ٹھیک ہے i کو ہم zero سے initialize کراتے ہیں next ہم while loop use کرتے ہیں while i is less than num ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم print کر آ رہے ہیں اس character کو okay next جو ہے ہم نے i میں one کا increment دیتے جانے ٹھیک ہے تاکہ وہ i میں values کہاں تک change ہوتی جائیں جہاں تک ہمارے پاس num کی value نہیں آ جاتی تو یہ آپ کے function کی definition ہو گئی ہے okay next جو ہے اب میں نے user سے character input لینا ہے تو میں ایک a variable لے رہی ہوں اور اس میں میں input کر آ رہی ہوں please enter a character okay next جو ہے میں نے ایک number لینا ہے input تو وہ میں n میں لیتی ہوں eval کے function کے ساتھ ہم input کا function call کریں گے please enter number next جو ہے میں function call کرتی ہوں display کا اور اس میں as a parameter جو ہے میں a and n کی value کو pass کرا رہی ہوں ٹھیک ہے اب آگر اگر اس کو program کو run کریں سب سے پہلے آپ نے character enter کرنا ہے steric next آپ نے number enter کرنا ہے تو اگر میں 3 enter کرتی ہوں تو یہ دیکھیں star میرا جو ہے وہ steric 3 times print ہو گئے اب اس function میں ہو کیا رہا ہے اس function کی execution اس line سے start ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو ہمارے main program کی first line ہے اوپر جو ہے وہ function کی definition ہے یہاں پہ آپ ایک variable لیا ہے a کا اور اس میں آپ نے user سے input کرایا ہے character تو جو بھی user character enter کرے گا وہ a کو assign ہو جائے گا next آپ نے ایک variable لیا ہے n اور اس میں آپ user سے ایک number input کرا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ number n کو assign ہو جائے گا اس کے بعد آپ جب اپنا function call کریں گے display کا تو اس میں آپ جو a کی value ہے وہ pass کرا رہے ہیں اور n کی جو number ہے تو a کی value آپ کے اس والے character میں چلی جائے گی ٹھیک ہے یہ جو variable ہے اور جو n کی value ہے وہ آپ کے اس والے number کو assign ہو جائے گی تو اب اس function جب control اس function میں آ جائے گا تو اس میں آپ نے loop لگایا ہے zero سے آپ نے جو user سے number enter کی ہے وہاں تک loop کو run کریں گے اور آپ print کرا رہے ہیں وہ character ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آئی میں increment کرتے جا رہے ہیں کہ اس نے وہ character کرنا ہے جتنے times آپ کا جو number ہے ٹھیک ہے تو جو آپ نے number enter کیا ہے اتنے number of times وہ character print ہو جائے گا اس program سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ harm کسی بھی type کے variables کو as a parameter پاس کرا سکتے ہیں اور کتنے مرضی بھی آپ یہاں پہ parameters لے سکتے ہیں اس کی کوئی limit نہیں ہے اوکے ایک چیز ہمارے functions میں ہے وہ ہے function value کو کرا رہی ہوں اور میں return کر رہی ہوں s کو ٹھیک ہے اب یہ return statement basically کیسے execute ہوتی ہے یہ میں بھی آپ کو بتاتے ہوں نیکس ہم اس function کو call کرتے ہیں اور اس میں ہم three value pass کرا رہے ہیں اب اس کو اگر آپ یہاں پہ print کرائیں تو بیسیکلی یہ والا جو فنکشن ہے یہاں پہ ہم نے اس کے اندر لکھا ہے return s تو s میں آپ کے پاس جو آپ نے یہ value پاس کرائی ہے 3 اس میں 2 add ہو جائے گا تو s میں آپ کے پاس 5 value آ جائے گی تو آپ return s s کی value return کر آ رہے ہیں تو ہم اپنے پروگرام میں اس value کو print کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ اس پروگرام کو اگر run کر کے دیکھیں تو آپ کے پاس output پہ 5 print ہو گیا it means کہ آپ نے اپنے پروگرام سے ایک value return بھی کرائی ہے اپنے main پروگرام میں اگر آپ directly print نہیں کراتے تو یہاں پہ آپ کسی variable میں اس کو assign بھی کر سکتے ہیں جیسے میں ایک یہاں پہ variable لے لیتی ہوں x اب یہاں پہ x کے اندر میں اس نام کو call کرتی ہوں اور اس میں value pass کرا دیتی ہوں ٹھیک ہے اور next میں x کو print کرا رہی ہوں so basically اس x میں کون سی value آئے گی جو ہمارا یہ function return کرے گا جب آپ function call کریں گے ٹھیک ہے اس میں آپ نے 4 value pass کرا یہ 4 value ادھر n کو assign ہو جائے گی اس میں آپ کیا کر رہے ہیں اس 4 value میں to add کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ 6 ہو جائے گا اور 6s کو assign ہو جائے گی اور پھر آپ اس variable کو return کرا رہے ہیں تو basically وہ return ہو کے کہ کہاں پہ آ رہا ہے جہاں سے آپ نے function کو call کیا ہوتا ہے اور وہ return value کس کو assign ہو رہی ہے اس variable x کو اس کے بعد آپ نے یہ x کی value کو print کرا دیا اب اس کو آپ run کریں اگر so آپ کے پاس یہ 6 value print ہو کے آگے اس کے ہم کچھ example دیکھتے ہیں write a program that takes a number and return its cube using function اب آپ نے ایک program لکھنا ہے جس میں آپ نے ایک number لینا ہے اور اس کی اپنے value جہاں return کرنی ہے as a cube تو ہم function define کرتے ہیں define function کا name ہم cube رکھ لیتے ہیں parameter میں ہم ایک number لے لیتے ہیں جو کہ ہم user center کرائیں گے ٹھیک ہے یہ function کر کیا رہا ہے یہ اس number کی cube value find out کر رہے ہیں تو ہم ایک variable لے لیتے ہیں c اور اس نام کو ہم 3 times multiply کر آ دیتے ہیں جسے ہمیں cube مل جائے گا یا آپ power بھی use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ return کرا رہے ہیں c کو ٹھیک ہے یہ آپ نے function define کر دیا اب یہاں پہ آپ ایک variable لیتے ہیں n اور اس میں آپ user سے input کراتے ہیں number enter number user نے جو number enter کرے گا وہ n کو assign ہو جائے گا اب ہم یہاں پہ ایک اور variable لیتے ہیں x کا جس میں ہم cube کا function call کریں گے اور جو پر n میں ہم نے value لی ہے وہ pass کرا دیں گے اس کے بعد ہم print کرا دیں گے x کو اگر آپ اس program کو run کریں اگر میں number جو ہے 2 enter کراتی ہوں تو مجھے اس کی cube value print ہو کے آگئی ہے 8 x کو ویلیو find out کرنی اور آپ اس function سے factorial find out کر کے اس کی value کو return کرا سکتے ہیں so آپ functions جو ہے وہ آپ کے program کو بہت easy کر دیتے ہیں so i hope آپ کو user defined functions کا concept جو ہے وہ clear ہو گیا ہوگا اللہ حافظ